یہ فیصلہ تو ابھی ہمیں کرنا ہے کہ اس کی حکمت عملی کیا ہے ہم اسلام آباد میں آتے ہیں اس کے بعد ہماری حکمت عملی کیا ہوگی لہذا اس دھرنے سے اس کو کوئی مشابہت نہ دی جائے وہ دھرنہ ایک مسروعی قسم کا دھرنہ تھا اور ایک جائز حکومت کے خلاف تھا ہم ایک حقیقی مظاہرہ قوم کا قوم کی طاقت کا مظاہرہ آپ دیکھیں گے یہ مظاہرہ ہوگا وہ مجرہ تھا مجرہ ایک سو بیس دن تک چلا چاہیے پر آیا شیئر کے امی اسلام آباد میں تو اس کو کوئی سیاسی حیثیت حاصل نہیں تھی نفذیرہ یاد سکتا سوچنا چاہیے مقدر قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اتنا خلفشار اگر موجود ہے اور ہمارا جو صوبہ خیبت و سنخہ ہے وہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ بنا رہا ہے اگر بلوچستان ہے تو وہ ایک سٹیٹیجک پوائنٹ بنا رہا ہے اسی طرح سندھ اس وقت ایسی صورتہار کی طرح جا سکتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک سٹیٹیجک حوالے سے سوچنا پڑے گا تو یہ ساری چیزیں ملک کی وحدت کے لیے ضروری ہیں کہ ایک متنازع حکومت عوام کی حمایت سے محروم اور پھر عوام اور ملک کے مسائل کو نصب انوالی حکومت ایسے لوگوں کو ہم پر مصمت کیا گیا ہے یہ اس سے اس سے جان چھوڑانے کی ضرورت ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے میں تو میڈیا کے تمام ٹینکرز کے ساتھ مالکان کے ساتھ بھی ان کو درخواست کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے منفی پروپیگنڈے کسی غیر جمہوری قوت ان کے مفادات کے لیے کریں جمہوری قوت ان کے مفاد میں اس کو سپورٹ کیا جائے اور ہم بھی میڈیا کے حوالے سے جو حکمرانوں کی ارادے ہیں اس پر قدغن لگانے کے لیے اس حوالے سے میڈیا کے ساتھ شانہ روشانہ کڑے ہوں ساتھ شانہ روشانہ